آج میں آپ کے لئے چکن وائٹ کڑاہی کی ویسپی لے کر آئی ہوں یہ اتنی مزیدار کریمی اور سوف بنتی ہے کہ کسی بھی کڑاہی کو پیچھے چھوڑ دے گی گھر پر آپ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت جلدی اور آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت زبردست بنتی ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو یہ مزیدار سے کڑاہی ہم کس طرح بنائیں گے تو چلتے ہیں اس کے انگویڈین کی طرف تو اس کے لیے ہم نے لے لی ہے چکن اچھا یہاں میں بونز کے ساتھ لے رہی ہوں اگر آپ چڑھیں تو بونلیز بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی یہ کڑاہی بہت اچھی بنتی ہے ایک کپ دہی جائے گا اس میں چار سے پانچ عدد اس میں ہری مرچے جائیں گی اور ہری مرچے کو میں نے اس طرح سے اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اوپر سے ہم نے اس کو ریموف کر دیا ہے اس میں جائے گی کریم تقریباً 4-5 ڈیپل سپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے لے لی ہے پیاس اور پیاس کو ہم نے اس طرح سے رفلی بس موٹا موٹا کاٹ لیا ہے بہت زیادہ باریک ہم نے نہیں کاٹنا ہے اسی طرح ہم نے موٹا موٹا کاٹ لیا اور اب اسی کے ساتھ ہی ہم میں ایک کڑائی میں 4-5 ڈیپل سپون اوئل شامل کروں گی اوئل میں شامل کر دوں گی پیاس اور پیاس کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے اتنا کہ سوفٹ ہو جائے ہماری پیاس اور اسی کے ساتھ ہی ہری مرچے بھی شامل کر دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے تھوڑی دیر سوٹے کر لینا ہے اوئل کے اندر کوئی کلر نہیں لانا ہے ہم نے جسٹ ہم نے اس کو اسی طرح سے لائٹ لائٹ سا فرائے کر لینا ہے اور اس کو میں اب کیا کروں گی کہ جو دہی تھانا ہمارے پاس ایک کپ اس کے ساتھ ہم نے اس کو پیس لینا ہے اور اب اسی کڑائی میں میں نے ہاف کپ آئل شامل کر رہا ہے اور آئل میں شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر لسن ادھرک کا پیسٹ اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی چکن اچھے یہاں چکن میرے پاس سیون ففٹی گرام ہے اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے فرائے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن جو ہے نا اچھا سا اس کے اندر خوبصورت سا براؤن کلر آنے لگے چکن کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائے کر لیں گے اچھا یہاں چکن آپ کو ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے آپ نے فلیم کو پلکل بھی لو نہیں کرنا ہے اور جیسے ہی ہماری چکن فرائے ہو جائے گے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاز اور ہری مرچوں کا جو ہم نے پیس پنایا تھا دہی کے ساتھ وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا مکس اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ میں اسی طرح اس کو مکس کر لوں گی اس کو پکا لوں گی اچھا یہاں بھی آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے آپ کو لو بلکل نہیں کرنا ہے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے کچھ اس میں ڈرائی سپائسز شامل کروں گی جس میں ہے بھونا کٹا دھنیا تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی بھونا کٹا زیرا یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں خیال رہے ہیں آپ نے یہ دونوں چیزیں پہلے بھون لی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو دردرہ سا کھوٹ لے رہا ہے بلکل فریش آپ نے اس کو کھوٹنا ہے تو اس سے بہت ہی زبدس ایک فلیور نکل کر آتا ہے کڑاہی میں بہت ہی زبدسی خوشبو لے کر آتا ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا مکس اچھا یہاں ہم نے تھوڑا سا فلیم کو لو کر لینا ہے میڈیم کر لینا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور اسی کے ساتھ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی نمک تقریباً ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر شامل کر آیا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیاں زیادہ شامل کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ون ٹی سپون ہی کالی مرچو کا پاوڈر اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی زبدس فلیور لے کر آتی ہیں کالی مرچیں اور اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اس کی بھونائی کر لینا ہے اتنا بھوننا ہے اس کو کہ جو اس کا اوئل ہے وہ بلکل سپرٹ ہو جائے اور دہی کا پانی جو ہے بلکل ڈرائی ہو جائے اتنا ہم نے اس کو بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے اچھے سے ہمیں اوئل سپریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اتنا ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور اب کیا کروں گے کہ میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہماری چکن میں جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور وہ چکن ہماری جو ہے بہت اچھے سے گل جائے سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں اس کو کور کر دیا تھا تو ہماری چکن بہت ہی اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہے بہت اچھے سے گل چکی ہے بہت سوفٹ ہو چکی ہے ہماری چکن اب اس کے اندر ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً فور تو فائف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم کریم شامل کر دیں گے اور کریم شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے دھیان رہے جب بھی آپ اس میں کریم شامل کریں تو آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے فلیم کو بلکل بھی آپ نے ہائی نہیں کرنا ہے پس کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم چار سے پانچ منٹ اس کو اور پکا لیں گے اور اس کے اندر ہم میں شامل کر دوں گی دو ہری مرچے تو بہت ہی مزیدار سی ہماری چکن وائٹ کڑائی تیار ہے جب آپ بھی اس کو اس طرح سے بنائیں گے تو ریسٹورن سے کھانا بھول جائیں گے بہت کم وقت میں دکھنے میں بہت خوبصورت اور کھانے میں بہت ہزائکدار کریمی سی بنتی ہے آپ اس کو آرام سے دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اگر ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے رکھئے دعاوں میں اللہ حافظ